اسلام علیکم ناظرین ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس بدبخت ترین انسان کی علمناک موت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس نے دوہزار ساتھ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے تھے اس بدبودار ترین انسان کا نام لارز ولکس تھا اس شیطان کا تعلق سویڈن کے ایک شہر سے تھا دوہزار ساتھ میں اس نے اپنے اخبار میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہین آمیز خاکے بنائے مسلمانوں کی جانب سے اس کے بدترین فعل پہ سخت رد عمل دیا گیا لیکن سویڈن حکومت نے اس گندے شخص کو سزا دینے سے انکار کر دیا اس ملعون کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی دو مرتبہ اس پہ حملہ ہوا سخت ترین جانی حملہ ہوا اور یہ شخص مرتے مرتے بچ گیا ہے بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنا تھی گزشتہ جنو یہ خدای انتقام کا نشانہ بن گیا وہ آگ کا عذاب جو اس کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا تھا اس کا ٹریلر دنیا میں سب کو دکھا دیا گیا دو محافظوں کی گاڑیاں اس کے ہمراہ تھی اس کی گاڑی ایک آئل ٹینکہ سے جا ٹکرائی اور اس ملعون کا جسم جل کر خاکستر ہو گیا کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس آئل ٹینکہ کا اور اس کی گاڑی کی تباہ ہونے کے پیچھے بھی کسی غازی کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن سویڈن پولیس نے اس امکان کو رد کر دیا اور اس حادثے کو سو فیصد اتفاقی قرار دے دیا ملون زمانہ لار بلکس کی موت تمام توہین کرنے والے لوگوں کے لیے تمام ملعونین کے لیے ایک کھلا چیرنج ہے ایک واضح وارننگ ہے کہ وہ اپنی گندی حرکتوں سے باز آ جائیں بسورت دیگر ان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے اس ملعون کے مرنے کی خبر کو دنیا میں جنگل کے آگ کی طرح پھیلا دینا چاہیے اور ہر اس شخص کے پاس یہ ویڈیو ضرور پہنچنی چاہیے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسے خیالات رکھتا ہے یا اس کی اظہار کا ارادہ کرتا ہے ناظرین کرام کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا خدا پامان اللہ حافظ